سپریم کورٹ نے ایبنفیل ریفرنس میں شریف خاندان کی سزا موتلی اور زمانت کے خلاف ناب کی اپیل خارج کر دی امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیل زاد پانچ روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں اور سلائی مشینوں کی کمائی سے جائدادے بنائیں علیمہ خان کا بیان امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیل زاد پانچ روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں اس دوران وہ عالی سویل اور عسکری کا عادت سے ملاقات کریں گے امریکی نائب وزیر خارجہ آلیس ویلز بھی ظلم خلیل زاد کے ہمراہ ہوں گی امریکی نمائندہ خصوصی باقاعدہ وفوت کی سطح پر دفتر خارجہ میں مذاکرات بھی کریں گے ظلم خلیل زاد کے دورے کا مقصد افغانستان سے فوجی انخلا فائنلی آفر مور دین اڈیکیڈ آف وار ان افغانستان افغان طالبان سے بات چیت اور افغان عمل سے متعلق پاکستانی حکام سے مشاورت کرنا ان کا مقصد ہے پچھلے کچھ عرصے میں ہم سنتے ہوئے آئے تھے کہ امریکہ اور طالبان کے بیچ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں قطر میں جو کہ ہوئے اور کافی سکسیسفل پائے گئے اور پاکستان وہ سینگ کہ اگر پاکستان انواب نہ ہوتا ہے اس میں تو it would not have been possible جس کو deny کیا پاکستان جس کو deny کیا امریکن صدارت نے اور ان کی حکومت نے completely deny کیا but straight after that ڈانلڈ ٹرم کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ پاکستان کی ایک بہت important value ہے in this region اور وہ پاکستان کے ساتھ حالات بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں let's see کہ افغانستان سے امریکن forces کا انخلاع اب possible ہوتا ہے یا نہیں because it has been a long time coming more than a trillion dollars اس جنگ پر لگ چکے ہیں امریکہ کے and they have literally gone bankrupt in this war دوسری جانب وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان نے جائداد کے معاملے پر خاموشی توڑتے ہوئے اب کہا ہے کہ جائداد جائز اساسوں اور قانونی ذرائع سے بنائی 20 سال سے ٹیکس ٹائل کے کاروبار سے وابستہ ہیں وہ اور ان کا کہنا تھا کہ اس الزام کو مسترد کرتی ہوں کہ یہ اساس شوکت خانم کی خیرات کے پیسے سے خریدے گئے دوبائی کی جائداد سرمایہ کاری کے ذریعے تین کروڑ نو ہزار دو سو چونتیز روپے میں خریدی نیو جرزی کی جائداد چودہ کروڑ پانچ لاکھ میں خریدی گئی اور اس کے لیے جائز بینکنگ ذرائع سے پیسے بھیجے اور بینک سے کرزہ لیا میری جائداد اور میری خیراتی کام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سلائے مشینوں کی انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں کافی ساری خواتین ہیں جو سلائے مشینوں سے اپنا گھر بار جلاتی ہیں بٹ آلسو اٹھ سیم ٹائم علیمہ مہم کوئی بھی ایسی خاتون کو میں نہیں جانتا اٹلیسٹ یا کوئی بھی ایسی خاتون سامنے نہیں آئی اب تک جو کروڑوں روپے کی مالک ہوں ساری ٹو سی بٹ وزیراعظم مہمان خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے سلائے مشینوں کی کمائے سے جائدادیں بنائی ہیں کون سی جائدادیں بنائی کہاں کہاں بنائی ریفرنسز ابھی آنا سٹارٹ ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وزیراعظم پاکستانیوں کی بیرونی ملک جائداد اور اکاؤنٹ سے مطالق کیس کی ہمشیرہ علیمہ خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئیں اور اس پیشی کے بعد ہی صحافیوں نے ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کی طرف کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیئے علیمہ خان نے کہا کہ میں اپنی تمام جائدادیں ظاہر کر چکی ہوں اور جن میں امریکہ میں جائداد بھی ظاہر ہے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مشینوں کی کمائے سے جائدادیں بنائی اس پر انہوں نے کہا جی پاکستان میں بہت خواتین سلائے مشین سے روزگار کماری ہیں میری مشینوں کا مزاک اڑایا گیا ہے علیمہ خان نے مزید کہا کہ میری ویل سٹیٹمنٹ چیک کر لیں میں بیس سال سے کام کر رہی ہوں میں دس سال سے کام کر رہوں اس پر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں بہت خواتین سلائے مشین سے روزگار کماری ہیں میری مشینوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ویل سٹیٹمنٹ بے شک آپ چیک کر لیں میں بیس سال سے کام کر رہی ہوں آپ ریکارڈ چیک کر لیں تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جب خاتون کام کرتی ہیں یا خواتین کام کرتی ہیں تو ہم اس کی سلائے مشینوں کا بھی مزاک اڑاتے ہیں یہ کہنا تھا علیمہ خان کا اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم کی امشیرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلائے مشینیں ہماری ایکسپورٹ کا بڑا حصہ ہیں اور لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں فورن ایکسچینج ایکسپورٹ سے آ رہا ہے اور سلائے مشینوں سے آ رہا ہے اگر یہی دو ذرائع ہیں پاکستان میں پیسے کیامت کے تو اللہ جانے کیا ہوگا اور ایک اور صحابی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ آپ کو اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کی بینامی دار ٹھہرایا جا رہا ہے اس پر علیمہ خان نے کہا کہ میں اس حوالے سے اپنا بیان دے چکی ہوں اور مجھے عمران خان کی طرف سے نہیں بلکہ والدین کی طرف سے حصہ ملا ہے اور یہی کہنا ہوتا تھا مریم نواز کا کہ میرے دادا جو ہیں وہ جاگیردار تھے شاہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ نہیں وہ ایک بہت غریب انسان تھے اور نواز شریف صاحب پھر کہتے تھے کہ وہ بہت بڑے بزنسمن تھے جب ان سے نیشنل اسمبلی کی سپیچز کون بھول سکتا ہے فر ناؤ علیمہ خان is in hot water let's see where this goes سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس پر اپنا فیصلہ کیا سناتی ہے that is very interesting to watch فر ناؤ I'll take a short break break کے بعد آپ سے شیئر کریں گے اور نیوز رائے جی پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی سوشل میڈیا has been going so viral چاہے وہ حامد میر کے بیٹے کی شادی ہو یا عمران خان کا steak کھاتے ہوئے وہ dinner کی ویڈیو ہو I personally don't agree with anybody مطلب اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل کی جائے اور دکھایا جائے کہ بھائی یہ کتنے شان و شوقت سے اپنی life گزارا ہے it's their personal life عمران خان has been a sportsman ایک کرکیٹر کے طور پر ہم ان کو جانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتا ہے he's been involved in exercises وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں so it's his personal diet his personal thing کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں but then again پاکستانی blowing everything out of the proportion حامد میر کی ویڈیو sorry حامد میر کے بیٹے کی ولیمے کی ویڈیو جب سامنے آئے تو اس میں کافی سارے politicians موجود تھے اور کافی سارے لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اگر یہ ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں اور سوہ کافی سارے لوگوں دیکھ سکتے ہیں 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 سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں رائیٹ جی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو حامد میر کے بیٹے کا ولیمہ تھا اس میں کافی سارے پرومننٹ پولیٹیشنز موجود تھے وزیر اطلاعات انشریات فواد چودری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر آریف الوی ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ نورما حمزہ شہباز کو بھی آپ نے دیکھا جب سے پی ڈی آئی کی گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے ایمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے اپنے ہی گھر پہ شاید اور اس کو بھی کافی زیادہ تنکیر کا نشانہ بنایا لیسے پر آئید اس پر ایسے سے ہی ختم ہوگی نا وہ اپنے جو شکر ایسے سرائز کا کہہ دیا تھا وہ واقعی اس سے بہت بہت پر without breakfast I'm here and he's having a steak that's not fair but let's talk about it again out of proportion یا proportion سے بلو ہو کے سامنے آنا ہے that's been going on for a while in Pakistan now کافی سارے لوگوں نے اس پر ایک point بھی ریز کیا کہ اگر جب پی ایم لن کے سر براہان جب وہ اقتدار میں تھے اقتدار ان کے پاس تھا تب ان کے کیا تھاٹ بھاٹ ہوتے تھے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہیں تو کیا ہوا اگر عمران خان صاحب نے بھی ایسا کر دیا کافی زیادہ target ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی government for now but then again if it's dinner you can't do that this was just completely wrong ساتھی ساتھ حامد میر کے بیٹے کی اگر بات کی جائے تو DJI SPR میں جنرل آصف غفور نے congratulate کیا ان کو through twitter اور کافی سارے politicians جو involved تھے جو آ چکے تھے اس اشادی میں ان کی videos بھی آپ نے دیکھ لی ہے let's talk about more news احمد Nawaz the student who survived the attack of APS back in 2014 has become the third Pakistani to be awarded a point of light for his work انہوں نے basically anti-radicalization youth activist بنے ہی ہے اس کے بعد اس attack کے بعد اور the points of light awards recognize کرتی ہے outstanding volunteers کو جو in in activities میں involved ہوتے ہیں people whose services are making a difference he's the kind of guy who is making that difference کافی سارے جو students تھے جو اس اس واقعے میں involved تھے یا جو اس سے گزر چکے تھے اللہ جانے کے ان کی mental health کیا ہے because it that cannot be forgotten اگر ہم اس کو نہیں بھول پائے تو وہ کہاں سے بھول پائیں گے but then again کچھ لوگ احمد Nawaz جیسے this young lad who's been coming out of it now and who basically is a کیا کتنے ہیں ایک moral اس کا یہ بنتا ہے کہ whenever life throws something at you you throw it as hard as you can possible but for now British PM Theresa May نے بھی اس کے کام پہ comments کیے ہیں اور he's been out in the news for a while now with that being said I'll take a short break hair break کے بعد share کروں گا میں آپ سے اور news right جی now let's talk about evan field reference جس میں سابق وزیراعظم Nawaz شریف اور ان کی صاحبزادی مریم Nawaz اور دامات کیپٹن سفتر کی سزا موتلی اور زمانت کے خلاف نیپ کی اپیل خارج کر دی ہے اب سپریم کورٹ نے دورانے سماک چیف جسٹس میہ ساکب نیسان نے ریمارکس دیئے کہ زمانت ہائی کورٹ دے چکی ہے اب کس بنیاد پر منسوخ کریں جسٹس خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ عارضی ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے نواز شریف نے زمانت کا غلط استعمال نہیں کیا اور ٹرائل کورٹ میں مسلسل پیش ہوتے رہے نائب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شریف خاندان کی سزا موت تلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کل بھی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک اور ریفرنس حمزہ شہواز اور شہواز شریف صاحب کے بارے میں بن رہا ہے جو ہنڈی کے تھو انہوں نے پیسے بھیجوائے ہیں پاکستان سے آکرس دی گلوپ سموئے اب اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے اب جی آئی ٹی کیا کرتی ہے اس کے کیا ریفرنس بنتا ہے نہیں بانتا اس پہ کوئی evidence ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا that will be very interesting to watch for now that will be all from the news and dbtv am today but جاتے جاتے i'll share the weather chart with you کہ ملک بھر میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی let's go ahead and look at our weather chart اسلام آباد میں i believe it's gonna be 8 degree centigrade lahore 9 degree centigrade karachi 18 پشاور 11 کویٹا 10 اور ملتان میں 13 degree centigrade اسلام آباد میں سورج دکھائی دے رہا ہے so let's go ahead and watch let's go ahead and enjoy the sunny weather today because you never know kab barishes start ہوں گی اس بار بیسی اتنی ہوئی نہیں let's hope for the best though tomorrow i'll be back with more news and i probably have will have a co-host with me so stay tuned اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اجازت دیجے اللہ حافظ بہت خیال رکھا ہے so